میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پاپا کو بہت چھوٹے ہیں بہت زیادہ زندگی میں پہلی بار اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے اتنی دور کیوں ہوں کہ صرف رو سکتی ہوں یا دعائیں کر سکتی ہوں کبھی میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایمبولنس میں کوئی میرا اپنا پاپا کو ایسے کبھی نہیں دیکھا ایک سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے پاپا کے لئے دعا کریں کی والدین کو سلامت رکھیں اللہ پا کسی کے گھر والوں کو کبھی کچھ نہ کریں سوانہ بہت فریش ہوئے ہو ہاں زوان آپ بہت فریش ہوئے ہو کیا بات ہے بھئی اچھا بات تو سنیں 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 السلام علیکم ایوریون سیمال سن کے دنیا میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم نے بھی بلکل ٹھیک ہے اور اس وقت پچھ رہے ہیں صبح کے سارے ساتھ لیکن زوان اتنا فریش اس لئے ہے کیونکہ زوان رات میں جلدی سو گیا تھا اور پھر یہ فجر میں اٹھ گیا تو ابھی زوان کو تو ناشتہ کروا دیا اب زوان کے پاپا ریڈی ہونے گئے پھر وہ ناشتہ کریں گے وہ آفیس کے لئے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں آج ہم نے کیا کیا وہیں آج خورش ہے یہ دیکھیں ہو جاتا ہے اچھا کہاں جا رہا ہم کہاں جا رہا ہم مل از ترشبئ و تزرشب وہ یونی بری رہی گناتا ہے مل اجیان مل اجیان مل اجیان مل اجیان مل اجیان مل اجیان بابا 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 چلے گئے بابا چلے گئے ابھی آجائیں گے آپ نے تاٹا کیا تاٹا کیا بابا تاٹا کیا wat زین آفیس سوہن بیش ہوگی زین آفیس چلو چلو آپ نے انہی کما کرنا اینہی تو زین آفیس جا چکے ہیں سوہن کو میں نے سلا دیا ہے کیونکہ وہ صبح خجر سے جاگ رہا تھا اگر میں اس کو نہیں سلا دی اگر میں نے اس کو سلا دیا اسیر میں پٹا کیا کرتی ہوں کپڑے اسٹری کیونکہ میں نے پرسوں مشین تو کپڑے سوپ گئے ہیں جو سارے ہوں سارے میں اسٹری کروں کی کیونکہ میرے دیور اور جو زین کے کپڑے ہیں سب کے کپڑے اسٹری کرنے ہوتے ہیں دھونے کے بعد تو وہ سارے اسٹری کرتے ہیں کیونکہ وہ اوپس جاتے ہیں تو ہی کٹھے ہی میں اسٹری کر رکھتے ہوں تاکہ وہ لوگ روز اوپس آرام سے جو بھی پہن کے جانا ہو وہ پہن کے چلے جائیں تو پہتے کپڑے اسٹری کرتے ہیں سمان کی لگی سے پہلے اس کے بعد چڑھاتے ہیں میں کھانا دوپہر کا کھانا بناییں گے یہ سارے کپڑے کپڑے ہی میں زون سے کپڑے اسٹری ہوں گئے ہیں کپڑے سے کپڑے ہوں گئے ہیں اور بناتے ہیں بڑا دوپہر کا کھانا میں نے خانہ بنا لیا اور کھانے میں بریانی اور زردہ بنایا تھا پر کچھ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ جب میں کھانا بنا رہی تھی تو لاہور سے کول آئی میرے گھر سے انہوں نے بتایا کہ میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پاپا کو بہت چھوٹے ہیں بہت زیادہ مجھے شاید زندگی میں پہلی بار اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے اتنی دور کیوں ہوں تو بس پر سب نے بہت حوصلہ دیا میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں اصل میں جو میری ساس ہے وہ میری پوپوں ہیں تو میرے پاپا ان کے بھی بھائی ہیں انہی کے ہی نمبر پر کول آئی تھی تو وہ بہت زیادہ دکھ کر رہی تھی لیکن مجھے فوراں پہلی بات یہ گی کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ جاؤ پاپا سے مل کے آؤ پر اتنا آسان نہیں ہوتا بہت دور ہے میرا گھر میں نے پہلے زین کو کول کی اور ان سے کہا کہ بس اب مجھے جانا ہے اور انہوں نے بھی مجھے فوراں یہ کہا کہ تم چلی جاؤ اور میلاؤ پر پاپا نے مجھے کہا کہ نہیں آنا ابھی بہت گرمی بھی ہے اور زوہن بہت چھوٹا بھی ہے تم آؤ گی تو زوہن کو گرمی نہ لگ جائے اور سفر بہت لمبا ہے اگر ہم آج بیٹھیں تو ہم کل پہنچیں گے پورا ایک دن لگ جاتا ہے تو اس لئے سب نے منع کیا نہیں آؤ پر مجھے پتا ہے میں جب تک بے چین ہی رہوں گی اگر میں مل لوں گی تو بہت زیادہ سکون ہو جائے گا پر شاید ابھی ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے جب کہا تو میں ضرور جاؤں گی پاپا سے ملنے کے لئے بیٹھیں بہت مجبور ہو جاتی ہیں اگر میں پاس ہوتی تو میں پہنچ جاتی فوراں جیسی کول آتی میں فوراں پہنچ جاتی لیکن میں اتنی دور ہوں میں صرف رو سکتی ہوں یا دعائیں کر سکتی ہوں میں نے ابھی نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے بولا اللہ پاک اللہ پاک میری زندگی میرے پاپا کو لگا دا میرے پاپا کو کبھی کچھ نہ ہو کیونکہ میری چار بہنیں ابھی اور بھی ہیں اور میرا بھائی بہت چھوٹا ہے میرے پاپا کے اوپر ابھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے میرے پاپا نے جتنی اللہ پیار کے ہمیں پالا ہے ہم بیان بھی نہیں کر سکتی ہیں ساری کیونکہ بیٹھے جو ہوتے نا ان کے اللہ پیار سب اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ جب راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی پاس سے ایمبولنس بھی گزرتی ہے نا تو دل بہت دھڑکتا ہے کہ پتہ نہیں جو اس کے اندر ہے وہ کتنے تکلیف پہ ہوں گے اور میں فوراں آیتل کرسی پڑھ کر اور یا حافظو یا رکیبو پر کے ایمبولنس پر پھوکتی ہوں کہ جو بھی ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کرنا اس کی زندگی دینا لیکن آج جب میں نے اپنے پاپا کی وہ پک دیکھی اور جو ویڈیو مجھے بھیجی گئی ہے جس میں پاپا ایمبولنس میں بیٹھے اور ان کی بھینڈی جو رہی ہے تو وہ دیکھ کر ایک دم میں پریشان ہو گئی کہ مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی میں کبھی میرے خیال میں بھی نہیں آسکتا کہ ایمبولنس میں کوئی میرا اپنا اور اپنے میں بھی وہ جو میرے دل کے سب سے قریب ہے مطلب میں اگر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں تو وہ شاید اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا پاپا کی جگہ پر کیونکہ پاپا سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے پاپا ہیں ماما ہیں زین ہیں زہان ہیں میرے بہن بھائی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میں اللہ سے جب دعا کرتی ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ کبھی مجھے آزمانہ ہونا تو مجھ پہ مجھ ہی کوئی تکلیف دے دینا لیکن ان میں سے کسی کو نہیں دینا کیونکہ یہ لوگ میرے بہت قریب ہیں میں اپنے اوپر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں لیکن ان لوگوں کو ان لوگوں کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی اور جب میں نے اپنے پاپا کو دیکھا میں بہت روئی ہوں ابھی میں بڑے حوصلے سے بات کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے پاپا سے ویڈیو کول پہ بہت اچھے سے بات کے میں نے دیکھا وہ بات کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پاپا کو کیسے چھوٹے آئیں گے پاپا کو کیسے چھوٹے آئیں گے پاپا کو ایسے دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ مطلب میں میں کبھی پاپا کو ایسے نہیں دیکھ سکتی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی اور جب میں نے یہ ویڈیو یہ پک دیکھیں تو میں نے فورا ہٹا دی میں نے اسے دیکھا ہی نہیں گیا کیونکہ مجھے وہ چوٹے نظر نہیں آ رہی تھی مجھے وہ پاپا کا جو چہرہ ہے وہ تکلیف والا وہ ان کو کتنا زیادہ درد ہو رہا ہوگا یہ صرف میں محسوس کر پا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ میں نے پاپا کو ایسے کبھی نہیں دیکھا مجھے جو جو دیکھ رہے ہیں میں یہ ویڈیو میں اسی لیے ہی ڈال رہی ہوں کہ جو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے پاپا کے لیے دعا کریں اور میرے پاپا کے لیے بھی اور سب کے پاپا کے لیے بھی اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھیں بہت زیادہ پاپا کسی کے گھر والوں کو کبھی کچھنا کریں ہر کسی کے شوہر کو سلامت رکھیں بچوں کو سلامت رکھیں کبھی کسی کو کچھنا ہو کسی کو بھی کسی کے اپنے کو کچھنا ہو جو جو یہ بلوک دیکھتا ہے پلیز دعا کیجئے گا میرے پاپا جلدے جل ٹھیک ہو سکے اور اسے ہتیاب ہو جائیں ان کی جو گہرے زخم ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ان کو چھے سٹچیز آئے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ بھی بہت گہری چھوٹ لگی ہے بہت زیادہ مجھے گھر والوں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ یہی چاہے ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں لیکن ویڈیو میں جتنا نظر آیا ہے مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے تو پلیز دعا کیجئے گا پاپا ٹھیک ہو جائیں جلدے جلد اور اللہ پاک سب کے والدین کو سب کو سلامت رکھیں آمین اللہ حافظ